رونے اور حسنے پر پابندی والا ملک ہنچی داؤ فلم جگرہ میں دکھایا گیا یہ ملک کہاں ہے دلچسپ حقائق سامنے آگئے بولی ووڈ کہتا کر آلیہ بھٹ کی موسٹ اویٹڈ فلم جگرہ بلاخر سینما گھروں کی زینت بن گئی وحسن بالا کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں آلیہ بھٹ نے ایک جہاں باز بہن کا کردار ادا کیا ہے جو اپنے بھائی کو ایک غیر ملکی جیل سے رہا کروانے کے لیے اپنی جان لڑا دیتی ہے کیونکہ اس کے بھائی کو سزائے موت سنائی گئی تھی اس ایکشن ڈراما فلم کو مددہ ہور ناگدین کی جانب سے بھی مضبط ردعمل مل رہا ہے تاہم اس کے کہانی نے بہت سے فلمبینوں کو تجسس میں بھی مبتلا کر دیا ہے اس فلم میں ایک جزیرہ نومعی سٹیشن ملک ہنچی داؤ کی منظر کشی کی گئی ہے جہاں عامرانہ نظام قائم ہے اور کئی حوالوں سے انتہائی سخت قوانین نافذ ہیں افتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کے خلاف منشیات کی سمگلنگ کا مقدمہ بھی درج کر لیا جاتا ہے فلمیں دکھائے گئے بکلا کہتے ہیں کہ ہنچی داؤ میں منشیات کی سمگلنگ کی صرف ایک ہی سزا ہے سزائے موت بعد ازاں ویدانگ رائنہ کی مہن کو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں ہسنے اور رونے پر بھی جرمان آدھا کیا جاتا ہے فلمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس ملک میں انقلاب اور اختلاف رائے جیسے الفاظ پر بھی پابندی ہے جو کہ اس ملک کی عمرانہ نویت کو مزید واضح کرتی ہے اس فلم میں ہنچی داؤ کے مقامی کرداروں کو مندار ان زبان بولتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی چینی آسور رسوک رکھنے والا ملک ہے فلم جگرہ میں ہنچی داؤ کو جنوب مشرقی ایشیائی ملک کے ساحل سے بلکل دور ملیشہ کے جنوب میں ایک جزیرے پر واقع دکھایا گیا ہے لیکن حقیقہ دیئے ہے کہ ہنچی داؤ نام کا کسی ملک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بلکہ یہ جگرہ فلم میں دکھایا گیا ایک فرضی ملک ہے ملیشہ کے آگے کسی جزیرے پر ایسا کوئی ملک واقع نہیں ہے لیکن اس کی سرحت سے ملک دو چھوٹے ملک سنگاپور اور انڈونیشیا ضرور موجود ہیں فلم میں دکھایا گیا ملک ہنچی داؤ کا فن تعمیر سنگاپور سے ملتا جلتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ سنگاپور میں ہی کی گئی ہے فلم میں منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کی سخت سزائیں حقیقی زندگی میں انڈونیشیا میں نافذ ہیں جبکہ فلم میں دکھایا گیا تہوار اور آمرانہ رجحانات ہانگ کانگ اور شمالی کوریا سے ملتے جلتے ہیں